ہم دنیا کیسے دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے کیسے دیکھ سکتے ہیں سستے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فہیم صدقی اوفیشل یوٹیوب چینل آج کا موضوع ہمارے بہت سارے دوستوں نے میسیج کیا تھا کہ ہم دنیا کیسے دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے کیسے دیکھ سکتے ہیں سستے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے خاص اور سے یونگ سٹر بچوں کو جو ہے نا بڑا شوک ہے یورپ امریکہ جانے کا اور بالکل بلانک پاسپورٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں امریکہ کا ویزہ لگ با دو ہمیں ادھر کا لگا دو تو میں ساری دنیا دیکھ کے بھی آئے ہوں ہمارے جو بچے یہاں سے جاتے ہیں بہت سارے بچارے ان لیگل وہاں پہ پھر رہ رہے ہوتے ہیں یا آور سٹے ہو جاتے ہیں آور سٹے جو ہے نا دنیا میں اچھا پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ آور سٹے ہو جائیں اور اگر آپ کیونکہ آج کل جو ہے آن لائن کا دور ہے اور کسی ایک ملک میں بھی آپ اگر آور سٹے ہو جاتے ہیں دو چار دس دن بھی اگر آور سٹے ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ کوئی بھی ملک آپ کو جو ہے نا وہ لائک نہیں کرے گا ان لائک کرے گا اس کو کہ یار یہ فلاں ملک میں جا کے آور سٹے ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ملک میں وہ اپنا ویزا مشکل سے کرتے ہیں بہت ہی کوئی ریل کیس ہوتا وہ دیتے ہیں دروائیس وہ ریفیوز کرتے ہیں آپ کو اچھا اس کے اندر میں جو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی جو اگر آپ نے کسی بڑے ملکوں میں جانا ہے پہلی بات تو میں جو مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی پاکٹ منی سے جائیں نہ کہ کسی سے ادار لے کے جائیں اور جائیں بھی تو صرف پھرنے کے لیے جائیں پاکستان میں بیٹھ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور دنیا میں یورپ امریکہ میں جانے کا تو بڑا شوک ہے لوگوں کو لیکن وہاں پہ دنیا اور ٹائپ کی ہے وہاں پہ بڑا فاس منہ ہے اور وہاں پہ بڑا مشکل آپ اگر ڈالر میں کمارے ہیں یا درموں میں کمارے ہیں تو بڑی مشکل سے وہاں پہ بچے جو ہیں نہ کماتے ہیں یہاں سے دیکھنا سننا بڑا آسان اور اچھا لگتا ہے کہ یار بڑی زبردست بیلڈنگز ہیں بڑے جبنہاب بڑے روڈز بڑی زبردست ہیں بڑے طریقے سے لوگ سسٹم سے ساتھ چل رہے ہیں سارا کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے صرف ہم کیا ہے ہمارا ملک تھوڑا سا غریب ملک ہے عوام امیر ہے لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں غریب رہتی ہیں کیونکہ حکومتوں نے کبھی ملک کے لیے کیا ہی نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا اگر آپ نے کسی ملک کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بڑے ملک میں یورپ امریکہ وغیرہ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ٹریول ہسٹری جو ہیں منٹین کریں ٹریول ہسٹری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو مختلف ملکوں میں آپ کتنی بار کب تک گئے ہیں کہاں گئے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ لازمی وزٹ کیا کریں اچھا اس سے دو فائدے ہوتے ایک تو آپ کی ٹریول ہسٹری بنتی ہے اور دوسرے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کس طرح کام کر رہی ہے اور آپ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں آپ کا ویجن بڑھتا ہے جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ فلان بڑا مسئلہ ہے فلان بڑا مسئلہ ہے جب آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر اس سے بھی بڑے مسائل ہیں اور وہ کس لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں کیسے چھائے ہوئے ہیں تو یہ علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی صرف یہی فائدہ ہے کہ جناب آپ نے امریکہ یا انگلینڈ یا کسی اور ملک میں جانا ہے تو ٹریول ہسٹری آپ بنائیں چھوٹے چھوٹے ملکوں کی جو ہے آپ ویزے لگوائیں اور وہاں پہ آپ اپنی ٹریولنگ کریں جیسے میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لینڈ بھی دیتا ہوں جیسے تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ کے ساتھ ہی نا ویتنام ہے آپ ویتنام ایک کی ٹکٹ میں تھائی لینڈ کمبولیا ہے لاس ہے یہ اس جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں آپ کی یہ جو ہے نا پاسپورٹ کے اندر سٹیکر بھی لگ جائے گا سٹیکر ویزا ہوگا اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کی دو تین ملکوں میں ایک ٹریول ہسٹری بن گئی اسی طرح تھائی لینڈ کے ساتھ اگر آپ جائیں نا تو ہانگ کونگ ہے چائنہ ہے آپ ہانگ کونگ چائنہ ایک ہی ٹکٹ کے اندر جو نا آپ کرا سکتے ہیں وہاں سے آپ ایک ائرلائن آپ ٹکٹ لیں اور یہ میرے خواہ سے تھائی لینڈ کی زیادہ تھائی ائرلائن زیادہ سوٹ کرے گی آپ کو کیونکہ میں خود ایسے ملکوں میں گیا ہوں اور ایک ایک ٹکٹ میں میں نے دو دو تین تین ملک ایک ہی ٹکٹ کے اندر کور کی ہیں تو یہ ایک تو سستہ بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری جو ہمارے ساتھی یورپ امریکہ کے جانے کے شکرین ہیں آخر میں کہوں گا یہی میں کہ یورپ امریکہ جانے پھرنے کے لیے ضرور جائیں ٹکھنے کے لیے ضرور جائیں نالج کے لیے ضرور جائیں لیکن پاکستان میں بیٹھ کے کام کریں پاکستان میں بیٹھ کے سارے دنیا میں آپ پھریں اسی طرح تھائیلینڈ سے آپ ایک اور دو تین ملک اور ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں ملیشیا کو تھائیلینڈ سے آپ کر سکتے ہیں انڈونیشیا کر سکتے ہیں سنگھاپور ساتھ کر سکتے ہیں یہ ساتھ ست ملک ہیں تو آپ ان کو بھی ساتھ کبر کر سکتے ہیں اسی طرح ترکی ہے ہمارا ترکی دبئی سعودیہ آپ اس میں بھی دو یہ بیسے وہ ہیں یہ ملک وہ ہیں جو آسانی کے ساتھ آپ کو ویزے بھی مل جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ بیزٹ بھی کراتے ہیں اور دوسری آپ کی ٹیول ہسٹی بھی بن جاتی ہے ترکیز آپ جا سکتے ہیں ٹرکیش ایر لائن آپ لیں اور ساتھ بھی سعودیا بھی چلے جائیں ہمرا بھی کرتے آئیں سعودیا کا بھی آپ کا ویزا لگ جائے اور ٹرکیش کا بھی ویزا آرام سے لگ جائے گا اور آپ وہاں سے ٹیول کر کے آ جائیں یا آپ ترکیش اور ترکی اور دبائی کو ساتھ کر لیں یو اے ای میں آپ اس کو ساتھ کر لیں اچھا اسی طرح اگر آپ بائی روڈ کے ہمارے کوئی ینگ سر بچے بچیاں کوئی شوق رکھتے ہیں بائی روڈ آپ چلے جائیں یہاں سے ایران چلے جائیں ایران سے ازربائی جان چلے جائیں ترکی چلے جائیں بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں بائی ایر بھی جا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر بجٹ کے اوپر ہے تو یہ بھی آپ کے دو تین ملکوں کے بھی سے لگ سکتے ہیں اسی طرح تاجکستان ہے اس کے علاوہ اوزبکستان ہے یہ ریشن سٹیٹس جو ہیں وہاں پہ بھی آپ جائیں یہ نہیں کہ آٹھ دس پندرہ بیس پچیس ملک ایسے ہیں جو آپ کی ٹریول ہسٹری بھی بنا رہے ہیں اور آپ کو نالج بھی مل رہا ہے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ دنیا کے اندر کس طرح کام ہو رہے ہیں اور میرے خیال سے جو ہمارے ینگ سٹر بچے جنہوں نے مجھے میسیجز کیے ہوئے تھے کہ ہم نے یورپ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے یا کینیڈا جانا ہے اس سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ہمارے بچے اور بلینک پاسپورٹ ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے ویسے میں نے دیا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو پہلے اپنی ٹریول ہسٹری کو منٹین کریں اور ٹریول ہسٹری بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے کسی بھی بڑے ملک میں جانے کے لیے ٹریول ہسٹری آپ کی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے تو جب آپ یہ ان دو چار ملکوں میں دو چار چھے دس ملکوں میں آپ پھر آئیں گے تو میرے خیال سے آپ کو وہ نشابی اتر جے گا کہ یار وہاں سے بہتر ہے کہ میں پاکستان میں رہوں ہاں آپ جائیں ضرور ویزا لگوائیں اور جائیں پھر کے آئیں دیکھ کے آئیں ملک دیکھ کے آئیں دنیا دیکھ کے آئیں یورپ کو دیکھ کے آئیں امریکہ کو دیکھ کے آئیں اور دیکھنے کے بعد لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے آپ کے وزٹ لگے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی میں یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہی مشروع دوں گا کہ جس نے بھی بچے نے پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے ایک تو ہوتے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ اپنا سٹوڈنٹ ویزا مانگاتے ہیں کچھ انویٹیشن مانگاتے ہیں کہ ہم نے وزٹ کے لیے جانا ہے اب جب آپ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سارے ڈاکومنڈیشن پوری کرنی پڑتی ہے پاسپورٹ آپ کا بلینک ہے آپ نے کسی بھی اپنے رشتہ دار سے بھائی سے دوست سے انویٹیشن تو منگا لیا کسی یورپ امریکہ سے لیکن آپ کی نہ ٹریول ہسٹری ہے نہ آپ کی کوئی خاص بینک اسٹیٹمنٹ ہے اچھا بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہے آپ چلیں بنوا لیں اگر کسی سے بنوا بھی لیں لیکن جب آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اس میں پھر ایسے سے کیونکہ سوال جواب ہوں گے کہ آپ کے لیے کی جگہ پہ مشکل ہو جائے گی تو میں مشرع یہ دیتا ہوں کہ آپ سب سے آسان ویزہ جو ہوتا ہے دنیا کے اندر لگوانے کا وہ آپ اپنی بزنس ایکٹیوٹیز کو جانا منٹین کریں اور دنیا کے اندر بزنس مینوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہوتے وہ اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی جنون بزنس مین ہے تو وہ کبھی بھی ایک تو بات یہ ہے کہ اوورس ٹینی ہوگا یا وہاں پہ کوئی ان لیگل کام نہیں کرے گا اگر وہ جائے گا تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ خرچہ کر کے آئے گا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزنس مین ہے اس کے پاس نہ اتنا ٹائم ہے کیونکہ ٹریول اسٹری جب آپ کی بول رہی ہوگی آپ کی پاسپورٹ کے اندر دس پندرہ ویزے لگیں تو وہ دیکھیں گے ہر ملک میں گیا ہفتے بعد دس دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد پچیس دن بعد یہ واپس آگئے یہ تو فارق آدمی نہیں ہے یہ کہیں پہ رہنے والا آدمی نہیں ہے تو آپ کو ٹھکا ٹھک کئی سال کے ویزے مل جائیں گے پانچ پانچ سال دس دس سال کے جن کو چھئی ہیں ان کو ویزے مل جائیں گے اور آپ وہاں پہ بھی جائیں دیکھیں تو میری آپ کو سیجیشن یہی ہے کہ بزنس ڈاکومٹس آپ بنایا کریں اپنے اس کو منٹین کریں بزنس من کو دنیا کے اندر ویزا بھڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جنون بزنس من ہونے چاہیے ہمارے پاکستانی فیک ڈاکومٹس اٹھا کے چلے جاتے ہیں فیک ڈاکومٹس بنا کے چلے جاتے ہیں فیک ڈاکومٹس نہ لکے جائیں کیونکہ اس سے ذرا سب ہی آپ ٹریس ہو گئے تو آپ کے لئے مسئلہ مسائل بن جاتے ہیں تو اسی طرح کیونکہ آن لائن آج کل سب چیزیں چیک ہو جاتی ہیں جو ٹیکس ڈاکومٹس ہیں ف بی آر کے ڈاکومٹس ہیں وہ بھی آن لائن چیک ہو جاتے ہیں جتنی بھی آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ساری چیک ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ ڈاکومٹس لگاتے ہیں وہ سارے چیک ہو جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کو شرمندگی ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جنون جو ہے نا بھی تسلیح دیں اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں بہت شکریہ بہت مربانی ساموئی کن